بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم عابد میر صاحب سٹیز پر بیٹھے میرے نہایت قابل احترام بزرگ یو سی ایٹی نائن کے نہایت قابل احترام میرے دوستوں نوجوان ساتھیوں سب سے پہلے آپ کا شکریہ اتنے پرجوش استقبال کے لیے آپ کا شکریہ آپ نے مجھے دوبارہ موقع دیا اپنے بیچ شامل ہونے کا اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے دوبارہ موقع دیا آپ کی خدمت کرنے گا میں صرف اس سے پہلے کہ میں دوسرے معاملات میں آؤں آج میں بات کرنا چاہتا ہوں کچھ چیزوں پر کچھ قومی مسائل پر کیونکہ میڈیا بھی موجود ہے اور وہ لائیو لے کے جا رہا ہے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لاہور کی یو سی ایٹی نائن جس میں آج ہم موجود ہیں ہلکہ این اے ایک سو چھپس دھائی سال میں تین سال میں ہم نے سڑکیں بنا کے صاحب پانی کا بندوبست کر کے بجلی کا گیس کے معاملات کو حل کر کے دھائی سال میں تین سال میں ہم نے اس کو ایک موڈل یو سی بنایا اور اگلے دو سال میں اگلے دو سال میں مزید محنت کر کے انشاءاللہ تعالیٰ عبد میر صاحب آپ کی سربراہی میں تمام دوستوں کی سربراہی میں اس یونین کاؤنسل کو انشاءاللہ تعالیٰ مورڈل ٹاؤن اور ڈیفنس کے برابر لے گیا ہے میرے دوستوں ساتھیوں یہ تو بات ہو گئی ہمارے علاقے کے مسائل کی بات کرنا چاہتا ہوں کچھ قومی مسائل کے اوپر بھی کیونکہ جب سے کرونا کی وباہ آئی ہے تو ساری دنیا مہنگائی کی ایک لبیٹ میں ہے اور مجھے اس چیز کا احساس ہے ہماری حکومت کو اس چیز کا احساس ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے لیکن کیا یہ اضافہ کیا حکومت کی کسی ناکامی کی وجہ سے ہوا ہے کیا یہ اضافہ حکومت کی کسی غلط پولیسی کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ بہت سارے اس وقت لوگ ایسے ہیں یہاں پہ جن کی جب چالیس چالیس سال کی کرپشن عمران خان نے پکڑی تو آپ وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ جو مہنگائی کا سلاب آیا ہے کرونا کے بعد شاید پاکستان کے لوگ ہماری وہ کرپشن اور ہماری تیس چالیس سال کی لوٹ مار شاید وہ اس کو بھول جائیں گے کیونکہ ساری دنیا میں مہنگائی کی لپیڑ میں ہے وہ آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ اپنے ساتھ ہمسایہ ملک میں دیکھ لو ہندوستان میں وہاں پہ بھی تاریخی مہنگائی چل رہی ہے امریکہ جیسا ملک جو دنیا کا امیر ترین ملک ہے یورپ جیسے ممالک جو دنیا کے امیر ترین ممالک ہیں جن کے پاس اربوں نہیں اربوں ڈالر موجود ہے اپنی قوم کو مہنگائی کے بوجھ سے بچانے کے لیے آج وہاں پہ بھی پچیس پچیس تیس تیس سال کی بلند ترین مہنگائی کی شرع جائے یہ معاملہ صرف پاکستان تک نہیں ہے مجھے پتہ ہے کہ وہ جن لوگوں کی سیاسی دکانے بند ہو چکی تھی وہ یہ باتیں نہیں کرتے وہ آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ معاملہ صرف پاکستان تک نہیں ہے یہ معاملہ پوری دنیا میں ہے کسی دنیا کے ملک میں چلے جائیں میں آپ کو چیلنج لیتا ہوں دو سا ممالک ہے دنیا میں تاریخی مہنگائی کی لہر جال رہی ہے کرونا کے بعد کیونکہ ساری دنیا میں جو لوگ ڈاؤنز ہوئے افرا تفریح ہوئی کارخانے بند ہو گئے وہاں پہ کانے بند ہو گئیں کوئلے کی کانے بند ہو گئیں لوہے کی کانے بند ہو گئیں بجلی گھر بند ہو گئے اور جب سڈنلی دوبارہ ہر چیز کھلی تو ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہو گئی کوئی بھی چیز دستیاب نہیں یہ وہ چیز ہے جو حقائق پر ممنی ہے ایک ایک اکانومسٹ میگزین ہے لندن سے نکلتا ہے اس نے کہا کہ دنیا کے جو تین ممالک ہیں جن میں سب سے کم اثر پڑا ہے کرونا کی وبا کا معاشی طور پر ان میں پاکستان ایک ملک ہے دنیا کے تین جو ٹاپ کے ملک ہیں حالانکہ ہمارے پاس حالانکہ ہمارے پاس وسائل زیادہ نہیں تھے لیکن ہم نے کیا کیا ایک تو یہ لوگ جو کہتے تھے کہ سب کچھ بند کر دو ہم نے سب کچھ بند نہیں کیا ہم نے سب کچھ کھولا رکھا کیونکہ ہمارے لوگ غریب ہیں وہ کرونا سے اگر پچ جائیں گے تو کہیں بھوک سے ان کی موت نہ ہو جائے کہیں بھوک سے ان کے چولے بند نہ ہو جائے تو ایک صاحب باہر سے آئے نسطہ لے کے لندن سے پہلے وزیرحالہ رہ چکے ہیں انہوں نے کہا سب کچھ بند کر دو امپیریل کالج کی سٹیڈی آئی ہے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگر آج ہم نے ان کی بات مانی ہوتی تو آج جتنی مہگائی ہے سٹین گنا زیادہ مہگائی دوسرا ہم نے کیا کیا دو سو عرب روپے احساس پروگرام کے ذریعے غریبوں میں بانٹے اور تیسرا جو اہل لاہور کے لیے سب سے فخر کی بات ہے کہ ہم نے پورے پنجاب میں اناؤنس کیا لاہور وہ پہلا زلہ ہوگا جہاں سے شروع ہو رہا ہے ہر گھرانے کو صرف مستحق ہے ہر گھرانے کو صحیح انصاف کارڈ کا اجراہ ہونے جا رہا ہے جس سے آپ اپنا مفت لاج کرا سکیں گے سالانہ دس لاغ روپے کا آج تک ساری دنیا میں بھی یہاں پہ یہ ہوتے ہیں ہم نے آپ کو کہا تھا ہم نے آپ کو جب ہم مدینہ کی پناہی ریاست کی بات کرتے ہیں ہم ان اصولوں کی بات کرتے ہیں وہ اصول کیا تھے وہ اصول تھے غریب کا تحفظ کرو آج بہنگائی کی لہر آئی ہے ہم نے پناہ گاہوں کا ایک جوال بچھایا مہنگائی کی لہر آئی ہے ہم نے دو سو ارب روپے سالانہ ڈیڑھ کروڑ گھرانوں میں تقسیم کیے مہنگائی کی لہر آئی ہے ہم نے ہر گھر کو انصاف صحت کارڈ دینے کا پیصلہ کیا جس سے دس لاکھ روپے تک کا مقتلاج سرکاری اور نیچی ہسپتالوں سے ہو سکے گا ہر سار اور اس کے لیے آپ کو ایک پیسہ نہیں دینا پڑے گی اور میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں ایک معیشت کا طالب علم ہونے کی حصیت سے کہ جب بھی دنیا میں تیل کی لوہے کی کوئلے کی ہر چیز کی قیمتیں بڑی ہیں تو اس کے بعد اسی تیزی سے وہ کم بھی ہوئی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تالہ دو ہزار بائیس جس کا ہج پہلا دن ہے انشاءاللہ تالہ اس سال میں آلمی منڈی کا زور ٹوٹے گا یہ جیسے ہی قیمتیں آلمی منڈی میں ٹوٹے گی مجھے پورا یقین ہے کہ چند ہفتوں کے اندر اندر اس کے بعد پاکستان میں بھی یہ روز بڑھا کی اشیاں بھی کی ہمتنا شکر ہو جائیں پاکستان میں کپاس گنہ گندم چاور یہ چار فصلے ریبارڈ اس سال انشاءاللہ تالہ کی پیدا باگے پاکستان انشاءاللہ پانچ سے چھ بیسر ماشی رفتار پہ گروہ کرے گا اس سال انشاءاللہ تالہ اور یہ وہ نمبر نہیں ہے جو ہمارا پرانا وزیر خزانہ دیتا تھا گول گول کرنے پانچ سے چھ فیصد آج جو تاجر یہاں پہ موجود ہیں وہ آپ کو بتائیں گے جن لوگوں کا کاروبار سے تعلق ہے کہ کاروبار میں تیزی ہے کاروبار میں ایک تیزی ہے اور پانچ سے چھ فیصد کا مطلب ہے کہ لاکھوں کا روزگار لاکھوں لوگوں کا روزگار روزانہ پیدا ہوگا اس لیے کسی سیاسین اور تنکی باز کو آپ یہ اجازت مت دیجئے گا کہ عالمی منڈیوں کی مہنگائی کو اپنی وجہ بنا کے اپنے چالیس سال کی بددیانتی اور نالائکی کے داگو دو سے ہیں تحقیق کریے گا تحقیق کرنے کے بعد منطق کے ساتھ اور حقائق کے ساتھ لوگوں کو جا کے سمجھائیے کہ اصلی حقائق یہ ہیں پاکستان میں حالات بہت سنگین ضرور ہے مہنگائی کے لیکن آج بھی پاپا کی تمام دنیا سے قدرے بہتر حالات جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے ہر چیز کو کھلا رکھا ہم نے اپنی معیشت کو من نہیں کیا ہم نے بروقت احساس کے ذریعے اپنے لوگوں کو سپورٹ کیا ہم نے بروقت انسان صحت کار کا اجراہ کیا ہم نے معیشت کو جو ایک دوالیاں معیشت کے چھوڑ کے گئے تھے جو ان کا خیال تھا کہ بلکل ہی کوئی بھی آئے گا تو اسے سنبھال نہیں سکے گا اس دوالیاں ہونے سے کی بچائیا اور اب انشاءاللہ پانچ سے چھ پیصد معیشت کی رفتار بڑھنے کی جو ہے ایک تاریخی سطح کے اوپر ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں جس سے انشاءاللہ پاکستان بنے گا ایک نیا پاکستان بہت